یہ قرآن کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے یہ تمہارے مالک کی طرف سے موعزت ہے نصیحت ہے اس پروردگار نے فیصلہ کیا کہ برائے راست اپنے الفاظ میں تم تک اپنی بات پہنچائے اس پر شکر گدار ہونا چاہیے تھا تمہیں لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آگئی ہے اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا اور ان کے لیے ہدایت و رحمت جو ماننے والے ہوں یہ ان بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو دلوں کو لگ جاتی ہے اور قرآن مجید میں دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی اصل شخصیت کے لیے وہ اصل شخصیت جو آسمان سے آتی ہے وہ شخصیت جو ایک شعوری شخصیت ہے جو اپنے آپ کو بھی جانتی ہے اپنے شعور کو بھی جانتی ہے یہ آسمان سے آئی ہے اور یہ شخصیت تمہارے اندر رکھ دی جاتی ہے اس کا مرکز تمہارا دل ہے یہ ان بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو دلوں کو لگ جاتی ہیں اور انسان کو تمام انسانی اوصاف سے محروم کر کے ہیوانات کے درجے تک گرا جاتی ہے انسان کے وجود کی اصلی کشمکش ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اب وہ جبلتوں کا غلام ہے کھائے گا پیے گا جنسی ضرورتیں پوری کرے گا اور بس اپنی حفاظت کرے گا اپنے بچے پالے گا چلا جائیں گا یہ ہیوانی تقاضے ہیں انسان انسان جن چیزوں سے بنتا ہے وہ اس کا عقلی وجود ہے اس کی اخلاقی شخصیت ہے اس کی حصے جبالیات ہے ایک برطور شعور ہے جس سے وہ محسوس کو دیکھ کر نامحسوس کو دریافت کرتا ہے یہ انسان ہے جس کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں کیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں طب کا علم وجود پذیر کیا ہے علاج بھی کرتے ہیں وہ بیماریاں جو انسان کی شخصیت کو لگتی ہیں یہ حسد ہے یہ کینہ ہے یہ بغز ہے یہ تکبر ہے یہ اناد ہے یہ زد ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہیں یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جسمانی بیماریوں کے اثرات کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان سے بعض وقت آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ جو فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے دلوں کے لیے شفا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اس شخصیت کی اصلاح کرتا ہے ہماری اصل شخصیت کو پاکیزہ بناتا ہے اس کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو دور کرتا ہے یہ ہدایت ہے علمگیر صداقتوں پر مبنی ہے اس میں تمام پیغمبر ایک ہی بات کہتے رہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی منادی آخرت میں ایمان اور عمل کی بنیاد پر پرسش یہ پیغمبروں کی دعوت ہے اسی کو یہاں ہدایت سے تعمیر کی یہ جو ہدایت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس پر خوشی مناتے یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں